چند جملے بیٹا میں عارت کروں گا وقت کافی ہو چکا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک کائنات کا خوبصورت ترین پھول ہیں کیا ہے جی ادھر میری طرف دیکھیں بیٹا توجہ چاہتا ہوں کائنات کا سب سے حسین کیا ملکہ ہے سب سے حسین سب سے خوبصورت ترین پھول ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی ذات کے رہے ہیں یہ بھی کیونکہ بات سمجھانے کے لئے عرض کر رہا ہوں ورنہ اہل محبت کہتے ہیں کہ پھول میں وہ نزاکت نہیں پھول میں وہ حسن نہیں پھول میں وہ خوبصورتی نہیں جو اللہ نے ہمارے نبی کو عطا فرنا آئی بات سمجھانے کے لئے کہ تیرے رخصارو گیسو کو تیرے رخصارو گیسو کو بھلا تشبیح دھو کیوں کر تیرے رخصارو گیسو کو بھلا تشبیح دھو کیوں کر نہ ہے لالہ میں رنگ ایسا نہ ہے سنبل میں بو ایسے یعنی کسی پھول میں وہ نزاکت نہیں ہے وہ حسن نہیں ہے وہ جمال نہیں ہے جو اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے اور یہ میں نہیں کہہ رہا پھول بڑے بڑے اقلیم سخن کے تاجدار میدان فساد کے شاسوا بڑے بڑے اہل علم نے حضور کو پھول کہہ کر یاد کیا بڑا مشہور زمانہ کلام ہے اگر میں نے کسی اور شخصیت کا پڑھا ہوتا میں ان کا بھی نام ذکر کر دیتا کلام بڑا عام ہے اور بڑا میاری کلام ہے اور حضور کی بارگاہ میں میاری ہی بات کرنی چاہیے اور میاری کلام کرنا چاہیے بڑا مشہور زمانہ کلام ہے مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام اس کے آگے جا کے امام احمد رضا خان وہ لکھتے ہیں کہتے ہیں مہرِ چرخِ نبوت پہ روشن درود مہر کہتے ہیں سورج کو چرخ کہتے ہیں آسمان کو یعنی اے میرے نبی آپ آسمانِ نبوت کا سورج ہیں آفتاب اور یہ بھی قرآنِ پاک کا ترجمہ ہے وَسِرَاجَوْ مُنِیرَا مہرِ چرخِ نبوت پہ روشن درود گلِ باغِ رسالت پہ لاکھوں سلام گل کہتے ہیں پھول کو اے میرے نبی آپ رسالت کے نخلستان کے رسالت کے چمنستان کے آپ پھول ہیں گلِ باغِ رسالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام ایک اور مشہورِ زمانہ کلام ہے آپ کا آپ کہتے ہیں سرور کہوں کہ مانی کو مولا کہوں تجھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذاتِ گرامی کو سرور کہوں مالک کہوں مولا کہوں سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے باغِ خلین کا گلِ زیبہ کہوں تجھے تیرے تو وص اے بے تناہی سے ہے بری ہے راہوں میرے شاہا میں کیا کیا کہوں تجھے شمسد دہا کہوں تجھے بدرد تجا کہوں تجھے نورالہدا کہوں تجھے سائرِ آسنا کہوں تجھے حبیبِ کبریا کہوں تجھے جانِ جہاں کہوں تجھے جانِ دجلہ کہوں تجھے جانِ مسیحہ کہوں تجھے خاتم النبکین کہوں تجھے رحمتلِ العالمی کہوں تجھے امام الانبیاء کہوں تجھے امام المرسلی کہوں تجھے تیرے تو وص اے بے تناہی سے ہے بری ہے راہوں میرے شاہاں میں کیا کیا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا خالق کا بندہ اور خلق کا مولا کہوں تجھے خالق کا بندہ اور خلق کا مولا کہوں تجھے اس کلام میں حضور کو پھول کہہ کے یاد کیا حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ آپ کا مشہور زمانہ کلام ہے آپ ما شاء اللہ سمجھ رہے ہیں بات یہ آخری بات ہو نہ یہ پھول یعنی حضور کی طرف اشارہ کرتے ہیں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو جمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو ہو نہ یہ ساکی تو پھر میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو بزم توہید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا اس نادہ اسی نام سے ہے نفس ہستی تپشہ ماردہ اسی نام سے ہے اپنے اس کلام میں حضور کو پھول کہکے یاد کیا یہ صرف کلام نہیں ہے یہ حدیثِ بُتسی کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کے نیچے سجدہ کیا سار اٹھا کے دیکھا عرض کے پائیوں پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عرض کی مالک یہ کس پیارے کا نام ہے اللہ تعالیٰ نے جو تعارف عطا فرمایا وہ یہ تھا اے پیارے آدم لَوْ لَا حُلَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاقِ اگر اس ذات کو نہ بنانا ہوتا میں کائنات کی کوئی شیئر نہ بناتا لَوْ لَا حُلَمَا خَلَقْتُكَا اگر اس ذات کو پیدا نہ کرنا ہوتا میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا لَوْ لَا حُلَمَا اَلْحَرْدُ الرَّبُوبِيَا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا مرامی قدر عزیز طلبہ آپ نے دیکھا ہے پھولوں کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں پھولوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے بولیے پھولوں کے ساتھ لائن ٹیک والے سارے بولیں پھولوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے پھولوں کے ساتھ کانٹے ہوتے ہیں آپ چراغ جلائیں آپ شمہ جلائیں اس شمہ کے ساتھ دھواں اٹھتا ہے حالی حضرت کہتے ہیں کوئی ایسا پھول ہے جس پھول کے ساتھ کانٹا نہ ہو جس شما کے ساتھ دھوان نہ ہو پھر خود ہی عشق مصطفیٰ میں یہ عرض کرتے ہیں ہاں وہ پھول میرے نبی کی ذات ہے جس پھول کے ساتھ کانٹا نہیں ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خال سے دور ہے یہی شما ہے کہ دھوان نہیں میرے نبی کی ذات وہ ذات ہے ایسا پھول ہے جس پھول کے ساتھ کانٹا نہیں ہے ایسی شما ہے جس شما کے ساتھ دھوانے عزیز طلبہ یہ بتائیں اگر پھول کی وید میں کانٹا رہے دو چار دن کانٹا رہے کانٹا کانٹا رہے گا یا پھول بن جائے گا پھول کے ساتھ اسی ٹینی پہ پھول ہے کانٹا ہے وہ چار دن پانچ دن دس سال بھی رہے کانٹا کانٹا رہے گا یا پھول بن جائے گا بولیے جی زور سے بولیے وہ کانٹا کانٹا رہے گا وہ جتنا بھی عرصہ رہے وہ کانٹا ہی رہے گا وہ پھول نہیں بنے گا کائنات میں کوئی ایسا پھول ہے جس پھول کی بارگاہ میں کانٹا آیا وہ کانٹا نہ رہا بلکہ وہ کانٹا بھی پھول بن گیا ہاں وہ پھول میرے نبی کی ذات ہے جس کی بارگاہ میں کانٹا آیا وہ کانٹا نہ رہا وہ پھول بن گیا آپ کی بارگاہ میں رہزن آئے رہبر بن گئے ابو بکر آئے سدھی کی اکبر بن گئے عمر آئے فاروق آزم بن گئے عمر آئے زنور عمر آئے فاروق آزم بن گئے عثمان آئے زنورین بن گئے علی آئے حیدر کرار بن گئے بلال اپشی غلام آئے دنیا کا امام بنا دیا کعبے کی چھت پر چڑھا دیا ہم نے پھولوں کو بھی جس دم چھو لیا مرچا گئے ہم نے پھولوں کو بھی جس دم چھو لیا مرچا گئے تُو نے کانٹوں پہ قدم رکھا اور گلستان کر دیا اور چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں زہے وہ پھول جو گلشن بنائے سہرا کو ہم سلام پیش کرتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں مالک تیرا شکر ہے یہ ساری رونکیں یہ سارا وقار یہ ساری جندے یہ سارا اطرام اللہ نے جو انسان کو ادا فرمایا ہے اور کائنات کو ادا فرمایا ہے یہ سیدہ آمنا کے لان کے صدقے میں ادا فرمایا ہے جناب سیدنا عبداللہ کے چاند کے طفیل ادا فرمایا ہے اے مالک تیرا شکر ادا کرتے ہیں تُو نے ہم عمل میں خامناکس ہیں عمل میں کمزور ہیں تیرا شکر ہے تُو نے ہمیں اپنا محبوب ادا فرمایا ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا اور اللہ رب العزت ہماری سازر کا اپنے پاک باردہ میں قبول فرمایا ہے سارے بچے دعا کریں گے ملکے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلی یا حیو یا قیو برحمت کا نستاویز اللہم آمد السلام و ملک السلام و تبارت یا ذل جلال والقرام اے پاک پروردگار ان سارے بچوں نے تیرا ذکر کیا تیرے پیارے محبوب علیہ السلام کا ذکر کیا ناتے پڑی قرآن پاک کی تلاوت کی اے میرے مالک اسے اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت اتا فرما اے میرے مالک تمام اساتسہ اکرام نصف شرکت کی اے میرے مالک سب کو دنیا و آخرت میں عجر عظیم اتا فرما میرے مالک حضور کے اس ذکر کے صدقے اپنے ان پیارے الفاظ اور کلمات کے صدقے اے میرے مالک عالم اسلام کو سربلندی اتا فرما میرے مالک ملک پاکستان کی خیر فرما ہمارے پیارے وطن کو اقوام عالم کے درمیان عزتیں اتا فرما میرے مالک جن مشکلات سے میرا ملک گزر رہا ہے اے پاک پروردگار ان مشکلات کو دور فرما آسانیاں اتا فرما اے میرے مالک جن بچوں نے تقاریر کی ناتے پڑی تلاوت کی میرے مالک ان بچوں کو مزید سربلندیاں اتا فرما میرے مالک انہیں زندگی کے ہر میدان میں کامیابی و کامرانی اتا فرما میرے مالک ہمارے اس سکول کو میرے ملک کے ہر ادارے کو میرے مالک کامیابیاں اتا فرما ہمارے اس ادارے کو اور ہم سب کو اس ملک کی ترقی کے لیے کامیابی کے لیے اس ملک کی عزت ہوگی تو ہماری عزت ہوگی اس ملک کا وقار ہوگا تو ہمارا وقار ہوگا میرے مالک ہم سب کو اس ملک کی عزت کے لیے اس ملک کے وقار کے لیے اس ملک کے احترام کے لیے بہترین کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم وفی اللہ آخرہ وفی اللہ آخرہ تی حسنتم وقینا عذاب النار میرے مالک جن دوستوں نے اس پروگرام میں دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیا شرکت کی اے پاک پرودگاروں کی خدمت کو قبول فرما کے دنیا و آخرت میں عجر عظیم عطا فرما عجر جزیل عطا فرما میرے مالک ہمیں اپنی محبت عطا فرما اپنے پیارے معبوب کریم علیہ الصلاة والسلام کی محبت عطا فرما اپنی اطاعت نصیب فرما اپنے پیارے معبوب رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع نصیب فرما صل اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم خیر خلقہ محمد و آلی و اصحابی اجمعین